ہیلو بچوں آج میں آپ کو دادی ماں پاٹ کا سانس بتا رہی ہوں کافی انٹرسٹنگ کہانی ہے تو آپ دھان سے سننا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے بتانا کی کہانی آپ کو کیسی لگی یہاں پر جو لیکھک ہے اسے اپنے گاؤں کی یاد آتی رہتی ہے کیوں کیوں یاد اسے آتی رہتی ہے کیونکہ دادی ماں سے اس کا گہرہ لگاو ہے اور آج اچانک ان کی مرتیو کی خبر اسے سنائی دی ہے اور اسے سن کر وہے ستبد رہے گیا ہے چونک گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ اسے آج اپنی دادی کی ساری کہانی یاد آ جاتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن سے لے کر اس کی دادی کے ساتھ جو جو سمیہ اس نے بتایا تھا ہر کشن اس نے جو بتایا تھا سب اسے یاد آ جاتا ہے لیکھو کو کوار کے مہینے کے وے دن یاد آتی ہیں کوار کا مہینہ جو ہے وہ آشوین منتھ ہوتا ہے وہ اسے یاد آ جاتا ہے اور اس سمیہ پر بارش کے کارن پانی بھرا رہتا تھا اور دور دور سے جو گھاس آ جاتی تھی اس پانی کے ساتھ وہاں سڑ جاتی تھی اور یہی کارن ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا میں ایک عجیب سی بدبو کی طرح کی جو ہے وہ فیلی رہتی تھی اسی موسم میں جھاگ والے پانی سے بھرے طلاب میں کود کود کر نہانا بچوں کو بہت اچھا لگتا تھا اور یہی کام کرتا تھا کہ بچوں کے ساتھ وہاں بارش کے پانی میں نہاتا تھا اور یہی کارن ہے کہ وہاں ایک بار بیمار پڑ گیا اور اس کی بیماری کو دیکھ کر کے دادی پورے ٹائم اس کی چارپائی کے پاس بیٹھی رہتی اور اس کے ہاتھ پیر کو چھو کر کے اس کے بخار کا انمان کرتی یعنی کی جوار کا انمان کرتی پنکھا جھلتی لیپ کرتی اور بیماری دور کرنے کے لئے کئی پرکار کے کھانا بنواتی انہیں گاؤں کی کئی طرح کی دوائیوں کے نام یاد تھے گاؤں میں کوئی بھی بیمار ہوتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتی اور اپنی دوائی شروع کر دیتی لیکھک کے بڑے بھائی کی شادی تیہ ہوئی تو دادی ماں کو کافی اچھا لگا انہیں اتصا ہوا یوں وہاں کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی لیکن کسی کام میں ان کے بینا کام بھی نہیں چلتا تھا اور لیکھک کی دادی کے پاس کوئی مہیلا پیسے مانگنے کے لئے آتی ہے بیاج پر رامی کی چاچی پر وہاں پھر کٹھوڑتا پورا جو ہے بگڑتے انہوں نے دیکھا تھا جو پیسے مانگنے مہیلا آئی تھی لیکھک نے اس پر دادی ماں کو بگڑتے ہوئے دیکھا تھا اور وہاں مہیلا آنکھوں میں آنسو لے کر کے دادی ماں کے سامنے منتیں کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے پر دادی اپنے پیسے چھوڑنے کو راجی نہیں ہوتی تھی لیکھک یہ دیکھتا ہے تو وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دنوں بعد رامی کی چاچی سے لیکھک نے جانا کہ دادی ماں نے اس کا سارا گرج معاف کر دیا ہے یعنی کہ یہاں پر دادی کی ایک خاصیت ہے کہ وہاں من کی بہت اچھی ہے اور انہوں نے کیول دس روپے دے کر بیٹی کی شادی میں مدد بھی کی یہ گھٹنا یہ ہے بتاتی ہیں کہ دادی کٹھور ہونے کے ساتھ ساتھ کو مل سوہ بھاو بھی رکھتی ہے لیکھک جو تھا ان کا وشیش لادلہ تھا اور اسے لگتا تھا کہ اگر اس سے کوئی گلتی بھی ہو جائے تو دادی کی چھایا میں کھڑے ہو کر کے وہاں اس گلتی سے بچ جائے گا یعنی اسے ابھیدان مل جائے گا ابھیدان ملنا یعنی اب اسے کوئی بھائے نہیں رہے گا دادی کی مرتیو کے بعد دادا جی کی جب مرتیو ہوئی تو دادی اداس رہنے لگی اور دھوکے بعد سبچینطکوں کی وجہ سے پریشانی کافی بڑھ گئی دھوکے بعد سبچینطک کون ہے یہاں پر جو لوگ دھوکا دیتے ہیں اور سامنے بھلے بنتے ہیں لیکھک کے پتا نے دادا جی کے شاد میں کافی خرج کر دیا تھا اور ایک شام کو جب کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی تھی نہا کر گیلی دھوتی پہن کر کے دادی صندوق پر دیا جلا کے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھے تھی اور ان کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا تو لیکھک سے رہا نہیں گیا انہوں نے دادی کے رونے کا کارن پوچھ لیا دادی مسکراتے ہوئے پیار سے انہیں کھینچ کر رسوئی میں کھانا کھلانے لے گئی اگلے دن لیکھک نے دیکھا دادی ماں دادا جی کی دی ہوئی نشانی جو سونے سے انہوں نے کنگن صندوق سے نکالے اور پتا جی کو دے دیئے تاکہ وہ اپنا کرجہ چکا سکیں لیکھک کو دادی ماں کسی شاپ بھرشٹ دیوی جیسی لگی یہاں شاپ بھرشٹ دیوی انہیں کیوں کہا ہے کیونکہ دادا جی سے انہیں ایک طرح سے دھوکھا ملا تھا کیونکہ وہ انہیں پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور دیوی جیسی لیل